بیورز آپ سن رہے ہیں اگر آپ آئیں گے اس کے پاس تو آپ سیڈ بھی آپ کو فری میں اچھی کر دیں اپنا نمبر بتا دیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ سیڈ کو کس طرح سے اوپر کر سکتے ہیں اور پوشش کس طرح سے ہوتی ہے اگر آپ بھی سمائیدار ہیں تو آپ بھی پوشش کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں بہت ہی مزدار چیز اور بھی ہونے والی ہے انشاءاللہ ویڈیو کو ساتھ جوڑے رہیے یہ دیکھیں ہمارے پاس سیڈ پر یہ یونیٹڈ انیس مانڈل مرسیکل ہے اس کی سیڈ بیٹھ چکی اگر آپ کی سیونٹی ہے یا چائنہ کی ہے کوئی بھی بائک ہے تو یہ والا طریقہ لازمی اپنا ہے یہ ٹینکی کا کور کار چکی ہے سیڈ کے کور کو کچھ اس طرح سے کارنا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے اس نے یہاں پر لنٹ بچائی اور اس کے بعد کینچی جلانا شروع کر دی آپ کو نہیں پتا یہ اس نے کون سا حصہ کارٹا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو سیڈ کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ کارٹ ہے اگر آپ کو یہ سب کچھ کارنا نہیں آتا تو آپ ٹینچن الیں یہ اب ٹینکی کا کور کارٹ رہا ہے ٹینکی کا کور کارٹنے سے پہلے اس کے پاس ایسے ہی ٹینکی کا کور بنا ہوتا ہے یہ سب کچھ پہلے ان کے پاس کٹا ہوا پڑا ہوتا ہے اس کے حساب سے کارٹنے ہیں اگر آپ کو یہ سب کچھ نہیں کارٹنا ہاتا تو آپ ٹینچن الیں آگے چل کے اس کا بھی جگار آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں فوم بیٹھ چکی ہے اس کو اوپر کرنا ہے اب یہی جگار لگائیں گے اس سے پہلے تھوڑی سی مشین پر یہ وہ کناری بنا رہا ہے بھائی جو سیٹ کے کور کے اوپر گولز ہی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک شاک سے لے کر پھر سیٹ سے گھوم کر دوسرے شاک تک جاری ہوتی ہے دوستوں وہ کناری بہت ہی اچھی لگتی ہے اکثر جو پوشش والے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ آل سی ہوتے ہیں جو یہ والی کناری نہیں بناتے اور سمپل جو ہے کور بنا دیتے ہیں پیسے بھی وہ زیادہ لیتے ہیں لیکن کام بھی اچھا نہیں کرتے ایسے کام کا کیا فائدہ جو پیسے بھی زیادہ بھرے اور کام بھی نہ اچھا ہو یہ پیسے بھی ہم سے کام لیتے ہیں اور کام بھی ہمیں بہت اچھا کر دیتے ہیں ہم ان سے بہت ہی عرصہ آ رہے ہیں یہ بہت ہی سمیدار ہیں یہ پرانی سی پرانی سیٹ کو بھی صحیح کر لیتے ہیں آخر میں میں آپ کو اس کا انٹرویو بھی دکھاؤں گا یہ آپ کو کتنے کی پوشش کر دے گا اور آپ سے پیار محبت والی بات کرے گا سب سے پہلے یہاں پر سیٹ کا کور جو ہے وہ فائنل سل چکے اب اس کے جو ڈوری لگانی ہوتی ہے وہ ڈوری لگائے گا بھائی یہ دیکھیں یہ ڈوری ہے اس کی کور کو ٹائٹ کرنے کے لیے دوستوں دراصل یہ جو کور کے نیچے ڈوری لگاتے ہیں اس کا مقصد اصل یہ ہی ہوتا ہے کہ کور کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں اور کہیں سے بھی کوئی وال نہ آئے تو یہ ڈوری ضروری ہوتی ہے ورنہ یہ ڈوری نہ ہو تو پھر یہ مزہ نہیں آتا یہ نئے مادل میں ڈوری نہیں لگاتے اس میں یہ کیلو وغیرہ لگاتے ہیں یہ جو لوہے والے پترے کی پوشش ہے اس میں لگاتے ہیں یہاں پر ڈوری مکمل ہونے لگی ہے سیٹ کی تو ہم نے کور کو بھی چیک کر لیا ماشاءاللہ بھائی نے اچھے طریقے سے سلائی کیا ہے اور کور کو سلائی کر کے ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں مین پوائنٹ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیونکہ وہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو پھر آپ کا ویڈیو دیکھنے کا کوئی مقصد نہیں یہاں پر جو ہے کور بلکل اوکے ہو چکے بھائی نے اب ٹینکی کا کور بنانا شروع کر دیا بس بھائی سے ایک ہی گلہ رہے گا کہ یہ ٹینکی کا کور تھوڑا سا چھوٹا بناتی ہے یہ تھوڑا سا بڑا کر دیں تو کیا ہی بات ہوگی یہاں پر بھائی نے فٹا فٹ لیے سی لیے کور اور یہ دیکھیں یہ یہاں سے چھوٹا ہے کور اگر یہاں سے تھوڑا سا اور بڑا ہوتا تو کیا بات ہو جاتی کیونکہ جو بندہ پوشش کراتا ہے تو وہ زیری بات ہے کوئی چیز دیکھ کے کراتا ہے اصل ٹینکی کی جو پوشش ہوتی ہے وہ ہم اس لیے کرواتے ہیں کہ تاکہ ٹینکی پر نشان نہ پڑے یہ ٹینکی پر نشان نہیں پڑیں گے تو پوشش تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے بس بھائی سے آرز ہے کہ یہ والی جو پوشش ہے تھوڑی سی بڑی بنایا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹینکی کا کور فینل ہی فینل ہو چکا ہے اب جو ہے بھائی صاحب یہ دیکھیں ٹینکی کی جو پوشش ہوتی ہے وہ یہ بھائی سی رہے ہیں یہ جو ہے اس کا شرگدہ ہے یہ بھی آپ کے بھائی کی بہت ہی عزت کرتا ہے یہ دیکھیں یہ ان کے پاس کام سیکھ رہے تو یہ ابھی تک کام مکمل نہیں سیکھا تو یہاں تک کام کر لیتا ہے یہاں دیکھیں جی اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو دھوپ پر رکھنے دھوپ پر رکھنے کیا مقصد یہ تھا کہ سیٹ کا کور نرم ہو جائے اور سیٹ کے اوپر اچھے طریقے سے چہڑ جائے فینلی وہ وقت آ چکا ہے جس وقت کا ہمیں بے سوری سے انتظار تھا سیٹ کو اوپر کس طرح سے کرتے ہیں جو ہماری سیٹ تھی اس کے فوم کو جہاں سے وہ بیٹھ چکا تھا اس کو نیچے سے تھوڑا سا کٹ دے دیئے تاکہ اس کا مو کھل جائے اور نیچے سے یہ والا فوم کاٹ کر رکھ دیں یہ پرانا فوم تھا ان کے پاس اس لیے انہوں نے کاٹ دیا ہے یہ کاٹ کے فینلی اس میں رکھیں گے پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ سیٹ کس طرح سے اوپر ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھائی نے اس کو ایجسٹ کر کے پھر جو ہے سائیڈوں سے جو چیزیں اضافی بچ رہی تھی جو باہر نکل کے بری لگ رہی تھی وہ بھی کٹ دیاں بھائی اکثر میرے دوست سیٹ نہیں ڈال دیتے ہیں لیکن سیٹ نہیں ڈالنے کا کوئی بھی فیدہ نہیں ہے اس نئی سیٹیں بلکل بکواس ہوتی ہیں یہ بھی نئی سیٹ تھی تو یہ یہاں تک بکواس ہوگی ہے زیادہ سے زیادہ دو ماہ چلی ہے یہ یہاں پر میں نے بھائی کو کہا کہ سیٹ ابھی بھی تھوڑی سی نیچے ہے تو اس کو تھوڑا سا اور اوپر کر دیں تو بھائی نے تھوڑا سا فرم کٹ کر اور رکھ دیا اور اب یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں نیچے اس کے فرم پڑا ہے اور اوپر سے بھائی کور چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کوشش کیا کر رہے ہیں کور چڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ دھوپ سے بلکل نرم ہو چکا ہے تو بھائی اس وجہ سے بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں کور کو یہاں پر دیکھیں فینلی کور چڑھنے لگا ہے یہاں پر جو اس کے ہلکہ لکے نکے سے ہوتی ہے پوشش نکوں میں پھسا رہا ہے پوشش نکوں میں پھسانے کے بعد اس کی دوری کو ٹیٹ کریں گے اور سیٹ فینلی آپ کو دکھائیں گے بہت ہی بہترین پوشش ہو چکی ہے مجھے جو ہے اکثر بلیک کلر زیادہ اچھا لگتا ہے بائیک میں پوشش والا کیونکہ میں جب بھی اس کے پاس آتا ہوں تو بلیک سادہ بلیک دیزیننگ والا اس سے کور لگوا لیتا ہوں مقسیٹ کا بھی ٹینکی کا بھی اور ٹیکی کا بھی پورا سیٹ بنوا لیتا ہوں آپ کو کون سا کلر پسند ہے آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیں اور چینل کو سسکرائب بھی کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کمنٹ کر کے لازمی بتانا یہ آپ کی طرف سے ایک چھوٹا سا پیار ہوتا ہے چھوٹا سا توفہ ہوتا ہے جو آپ ہمیں دیتے ہیں ہم قبول کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں بھائی صاحب نے بالکل کور کو ٹائٹ کر کے چڑھا لی ہے اور اس کی فینل شکل بہت ہی جل سامنے آنے والی ہے یہاں پر جی فینل ہو چکی ہے سیٹ تو اب یہ بھائی صاحب اٹھا کے جا رہے ہیں ارے بھائی رکوز اور اپنے ویورز کو تو دکھانے دو یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ بہترین سیٹ بنا لی ہے بھائی نے اور ہم مٹ سیکل پر رکھ کے بھی دیکھیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہترین کام ہو چکا ہے ٹینکی والا بھی کور ہمارے پاس ہے وہ بھی میں آپ کو اوپر رکھ کے دکھاتا اب بھائی کا انٹرویو لیں گے انہی کی زبانی دیکھیں کتنے پیس ہیں اگر میرا بندہ تیرے کل ویورز آوے کوشش کر آوڑ کتنے پیس ہیں چھ سو اور پیلے چھ سو اور پیلے کتنی دی ہے ویورز آپ سن رہے ہیں اگر آپ آئیں گے اس کے پاس تو آپ کو یہ ساڑھے چھ سو کی یہ چھ سو تک کر دے گا اور سیڈ بھی آپ کو فری میں اوچھی کر دے گا ٹھیک ہے اپنا نمبر بتا دیں 0309 0309 969470 969470 ٹھیک ہے ویورز نمبر بتا دیں ہے